سبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈامپ لیتی ہے مگر تربیت کے شگاب کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی نا اہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے پھر ایسے لوگ ظالم بن کر پیسلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے کسی کی زندگی میں رہنے کے لئے بیگ نہ مانگا کرے بات کرے اپنا دامن صاف رکھے پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دے عمل ہے لیکن جہاں پر آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی عیر اور آفیت ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پروا نہ کرے مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہی جانتے ہی نہیں یقین رکھے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کے بات کو برداشت کرنے میں ہے بے اب انسان تالاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بنو آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پروا کرنی کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے زندگی سب سکھا دیتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کسی پر کیچڑ مت پینکو اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہو یا نہ ہو مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے ٹنڈے کیوں رہتے ہو مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی حال مستقبل مٹھی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی ابھی سے برداشت پیدا کرو کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تک پیدا ہو جب رشتہ ہی ہتم ہو تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آدات بدل سکتے ہو اور تمہاری آدات ہی تمہارا مستقبل بدلے گی کوئی بھی پتر ہتوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتوڑے کی پہلی تمام ضربے بیکار گئی اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے لیکن جیت بالآخر سچ کی ہوگی رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جائے جو جو چیزیں اور لوگ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں انہی چھوڑ دو کتا چاہے کتنا ہی تربیتی آفتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو دنیا کا میگہ ترین تحفہ وقت ہے جو آپ کو صرف دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اگنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بیمانی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دے چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی حمتیں ملے گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گوت سے اتھار دیتی ہے سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے اور سوچ مضبط ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے تعلیم انسان کو انگوٹے سے دس خط تک لے گئی ٹکنالوجی دس خط سے پھر انگوٹے پہ لے آئی جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی پکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لے زلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کڑی ہے لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دوگے تو ڈر کے سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو لیکن منزل نہیں چھوڑنی منزل پر پہنچ کے ہی دم لینا ہے باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بون کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی چار طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں ایک وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے ناخوش ہو دوم وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو تیسرا وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو چوتا وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈلتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے رکنے کی کوشش کرتا ہو بعض لوگ روئیے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نباتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل